بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت 2389 فی اونس پر موجود ہے اور یہ کل سے تقریباً اسی پوزیشن پر موجود ہے کبھی 10 پیس فی اونس اوپر کبھی نیچے اور ریٹ جو ہے نا دو تین دین سے سٹیل ہے اور اس وقت دولر کی بات کرے تو دولر کچھ پیسے آج پلس ہوا ہے آج بھی پندرہ پیسے لیکن ابھی تک فائنل کلوزنگ نہیں ہوئی صبح مائنس میں تھا اور اب پلس ہو گیا دو بجے کے بعد اور ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ باتالیس ہزار ساس سو رپیہ پیس کا پڑھور کا دو لاکھ چالیس ہزار جبکہ چاندی ستائی سو تیس رپیہ اور اس وقت جو موجودہ ریٹ چالا ہے وہ دو لاکھ باتالیس ہزار چالس رپیہ پیس کا اور پڑھور کا دو لاکھ انتیس ہزار ساس سو اور کراچی دو لاکھ باتالیس ہزار پانسو پچاس رپیہ اور یہ راول پنڈی کا ریٹ ہے جی دو لاکھ چالیس ہزار چھ سو رپیہ پڑھور کا اور دو لاکھ باتالیس ہ سو رپیہ پیس کا اور بارہ ایشار ایک سو پچاس کے حساب سے پشاور سٹی کا ریٹ بنے گا دو لاکھ اکونجہ ہزار پانچ سو رپیہ اور سرگودہ سٹی کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ اٹھتیس ہزار آٹھ سو رپیہ ہے آج کی ڈیٹ میں اور جو سرکاری ریٹ کے مطابق حروش آنسا والا جو نکالتے ہیں اس کے مطابق تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار دو سو رپیہ بنتا ہے یہ ہے جو ریٹ کی صورتیال باقی سیلنگ پر چیزنگ کے حوالے سے کل میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی اور ابھی اسی سچویشن میں ہے مارکٹس نہ تو بہت زیادہ کوئی اپ ہو رہی ہے نہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس وقت جو ریٹ ہے وہ مطلب کہ کافی لوگ پرشان ہو رہے ہیں کہ ریٹ کیوں نہیں بارڈا کیوں نہیں بارڈا تو میں نے کل بھی ڈیٹیل سے یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ کافی ٹائم سے ایک جمپ کیا ہے اس نے کچھ ٹائم یہاں سسٹین کرنا ہے جب بھی مارکٹ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے تو سیلنگ پریشر آ جاتا ہے پھر مارکٹ نیچے کی طرف آ جاتی کیونکہ جو بڑی بڑی بائنگ تھی جو چینہ وغیرہ کار رہے تھے انڈیا وغیرہ کار رہے تھے اس وہ تھوڑی سی رک گئی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ اب سٹیبل زون میں ہے تو ٹارگٹ اس کا چوبیسو ہے وہ چوبیسو تو سمجھ لے اسی کے پاس جا کے رکی ہے باقی تھوڑی بہت نیچے بھی آ سکتی ہے اور چوبیسو سے اوپر یہ سسٹین نہیں کر پا رہی تو چوبیسو سے اوپر اسی لیے میں نے کل بھی ویڈیو میں بات کی تھی کہ جب بھی چوبیسو سے اوپر جائے یا چوبیسو پہ جائے تو وہاں پہ سیلنگ بنتی ہے باقی نیچے جہاں جتنا مرضی ریٹ مل جائے اور دوسرا ایک بھائی نے کل کومرس کیا تھا کہ آپ باتیں کار کر کے ریٹ جو ہے نا وہ کام کر دیں گے یا ان کے کل جو میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مارکٹ نیچے آجائے تو میری باتیں انٹرنیشنل مارکٹ اگر سن لیں اور میرے کہنے پر اگر وہ کہیں تو میں تو یقین کریں اس کو اٹھارہ سو پر لے جاؤں تو ہماری باتیں وہ نہیں سنیں گے ہم نے بس ان کو دیکھ کر اپنی رائے دینی ہوتی ہے کہ اس طرح جو مارکٹ میں چال رہا ہے اس وجہ سے ایسے ہو رہا باقی باتوں سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے نہ کوئی اثر ہوتا ہے اور دوسرا ایک کومنٹس آ رہا ہے ڈالر کے حوالے سے ایک ڈالر جو ہے نا وہ انکریز ہوگا کہ نہیں ڈالر پچھلے تقریباً میں حیال ہے اس ہفتے تو ہر ڈے پہ پندرہ بیس فیسے انکریز ہو رہا ہے باقی بہت زیادہ کوئی فیلال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا باقی ڈالر کے بارے میں کوئی اتنی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے سامنے یہ آلڈی کیپ ہے اور فیلال اس کو بہت زیادہ کوئی یعنی کہ بڑھتا ہوا دکھائی بھی نہیں دے رہا یہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے یہ گورنمنٹ جانے اور ان کا کام میرا زیادہ توجہ گورڈ کی طرف ہے باقی بڑے کا تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا لیکن فیلال بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا اپنے اپنے دوستوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ